اسلام علیکم دوستو کیا حل چالیں جی میں ہم مشہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے ایک تو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اس کو کر لیں فارمنگ سے ارلیٹر یہ چینل ہے اور ما شاء اللہ ڈیلی بیسس پر کئی جنوروں کی اپ ڈیٹ دی جاتی ہے اور گھروں تک ڈیلیور کیا جاتا ہے اور باعتماد پارٹیاں لگی ہوئی ہیں سالوں سے سالوں سے چل رہی ہیں سپر ٹی وی کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کوئی دھوکھانی کوئی فریب نہیں منڈیوں سے ایک تو مناسب قیمت اور میاری مال گھروں تک رسائی شاہ محمد کا ڈیرہ ہے دوہزار چوبیس کا بچہ ہے چولستانی ناف جیلر بڑی ہے لیکن ہوگا دوہزار چوبیس کی قربانی پہ اس سے پہلے بہت ہی مشکل ہے ہے اچھا لیکن چوبیس پہ تو بڑا زبردست بچڑا بن جائے گا دوہزار چوبیس پہ تو یہ کیا ہی بات ہوگی اس بچڑے کی ماشاء اللہ اس کی جو ڈیمانڈ شاہ محمد نے کی ہے وہ صرف ایک لاکھ پنتالی ہزار پیا ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پنتالی ہزار پیا دوسرے نمبر پہ یہ آجاتا ہے چولستانی بچہ چھوٹا سا مو ہے بچڑے کا ذرا چیک کریں جو جنور چھوٹے مو والا ہوتا ہے اس کا پیچھے سے دڑا بہت بڑا ہوتا ہے وہ جنور بڑا گروہ کرتا ہے بڑا ہی گروہ کرتا ہے یہ بھی دوہزار چوبیس کا ہے ٹھیک ہے ناف جالر آپ کے سامنے ہے اس کی بھی کم ہی نہیں ہے کسی چیز کی اور یہ بھی بچڑا اگر تیار کیا جائے تو دوہزار چوبیس پہ آوٹ کلاس بچڑا بنے گا اس کی جو ڈیمانڈ کی ہے شاہ محمد نے وہ بھی ایک لاکھ پنتالی ہزار پیا ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پنتالی پنتالی ہزار پیا دونوں بچڑوں کی ڈیمانڈ ہے گائیاں بھی تین ہیں وہ بھی دیکھ لیں ویڈیو کو اچھی لگے دوستوں سے شیئر آپ نے لازمی کرنی ہے یہ آجاتی ہے گائے پیور سائیو وال گائے ہیں پیور نہ کہیں اس کو ہلکا سا کروس ہے جرسی کے ساتھ ہے فرس ٹائمر کٹ کٹ بڑا بہترین گائے کا مو بھی چھوٹا ناف جالر بڑی ہے آپ کے سامنے جالر کمبل کی طرح ہے خوبصورت ہوانہ ہے گائے کا ٹھیک ہے فرس ٹائمر ایلہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ دودھ بھی اچھا کرے گی ڈیمانڈ صرف ایک لاکھ پچانوے ہزار پیا کارگو فری ملے گی پورے پاکستان کے اندر کراچی ہو کے پی کے ہو بلوچستان ہو سارے عراقوں میں آپ کو فری کرایا کوئی نہیں ہے کل کوئی ایک شام ہممد کی کارگو بھی جاری یا کراچی کے لیے کوئی بھی دوست اگر سندھ سے اندرونے سندھ یا کراچی سے تعلق رکھتا ہو تو یہ کل کی ڈیٹ میں بھی مال پہنچ جائے گا یہ آگئی دوسرے نمبر پہ گائے یہ چولستانی گائے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت پرینٹ ہے گائے کا ہوا نامی بہترین ہے تھانہ آپ کے سامنے زبردست موٹ موٹ کا تھانہ ہے بچہ ساتھ ہے بریڈر کا بچہ ہے ناف جالر والا آپ کے سامنے بچہ چیک کریں خوبصورت ماشاءاللہ گائے سے بھی زیادہ خوبصورت بچہ ہے باقی اس کے دودھ جو ہیں وہ آپ کو شام ہممد بتا دیں گے کہ ان کے نیجے دو ڈیلیور کر چکی ہیں گائی ہیں پہلے نمبر پہ جو آپ کو گائے دکھائی ہے وہ سونے والی ہے یہ جو گائے ہے ایک لاکھ پچانویں ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے جو آپ کو حسائی وال گائے چیک کروائی ہے وہ بھی ایک لاکھ پچانویں ہزار کی ہے یہ جو چولکستانی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک لاکھ پچانویں ہزار کی ہے یہ تیسرے نمبر پہ گائے آجاتی ہے یہ بھی ایک لاکھ پچانویں ہزار کی ہے بچھڑے دونوں ایک لاکھ پنتالی پنتالی ہزار اور گائیاں تین تینوں گائیاں ایک لاکھ پچھانوے ہزار پیافی پٹھا ریٹو میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا مال کی گرنٹی ہوگی کارگو کی گرنٹی ہوگی بندے کی گرنٹی ہوگی اور نکس ایپ کی گرنٹی ہوگی اگر گرنٹی نہیں ہے تو دودھ کی گرنٹی نہیں ہوتی دودھ ہے آپ کی خدمت کا آپ کی سیوہ کا اور آپ کی نصیب کا آپ اچھی خدمت کریں گے آپ کو بھی ملے گا زاری بات ہے اگر آپ نہیں خدمت کریں گے لک آفٹر نہیں کریں گے دودھ ہے چھاؤں ہے جرمان کھڑا ہے بھوکا ہے رجہ ہوا ہے پیسہ ہے تو پھر اس میں دودھ کہاں سے ملے گا تو باقی آپ شام حمد سے بات کریں انچالا آپ کو پورا محتمین بھی کریں گے آپ کو ان کی چوائیاں بھی چیک کرویں گے آپ کو پوری تسلی کرویں گے لائیو گول پر باقی آپ شام حمد سے کریں ویڈیو اچھی لگے شیئر لازمی کریں فیس بک پر